اے رمضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وَعَلَى آلِ مَحَمَّدْ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ محترم خواتین وحضرات السلام علیکم روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیخ احمد پاکستان میں الحمدللہ آج بیس میں روزے کا آغاز ہو رہا ہے دنیا ٹی وی کراچی سٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے اہد کے جید علماء کے ساتھ سناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قاری قرآن کے ساتھ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ یہ قرآن کریم کی برکتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار اس ماہ مبارک میں دنیا ٹی وی ہمیشہ آپ کی خدمت میں وہ پروگرام پیش کرتا ہے سہر میں بھی اور افطار میں بھی جن کے ذریعے ہم دین سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اہد کے جملہ مسائل قرآن کریم کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اہد کے جید علماء جن کے گفتگوں میں اہد کا لمس شامل ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے ہی قرآن سے قربت کا مہینہ خواتین و عزرات کچھ سماجی مسائل بھی ہم اٹھاتے ہیں اپنے پروگرام میں آج ہم جس مسئلے پر بات کریں گے وہ مسئلہ ہے دروغ گوئی جھوٹ کا معاشرے میں پھیل جانا جھوٹ گناہ کبیرہ ہے آج ہم اپنے معاشرے کی ایک ریسرچ کریں ایک فوکس گروپ کریں بلائیں لوگوں کو ان سے بات کریں ان سے پوچھیں کہ جھوٹ بولنا کیا گناہ کبیرہ ہے تو ہر شخص تقریبا ہر شخص یہ کہے گا کہ نہیں بڑے بڑے گناہ یہ ہیں وہ اپنے بڑے بڑے گناہ گنوا دے گا لیکن وہ دروغ گوئی کے حوالے سے جھوٹ بولنے کے حوالے سے وہ یہ سمجھے گا یہ معمولی سے گناہ ہے کوئی ایسی بات نہیں تو یہ ہے کہ بعض افراد ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ جو عادتا جھوٹ بولتے ہیں خواتین وزرات قرآن کریم تو فرما رہا ہے لعنت اللہ علیہ القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں صحابہ اکرام رضمان اللہ تعالی اجمعین تشریف فرما ہیں آپ فرما رہے ہیں بلکہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مسلمان اس میں یہ خامی ہو سکتی ہے یہ خامی ہو سکتی ہے یہ خامی ہو سکتی ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے لیکن ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین حضرات اپنے معزز علماء کی خدمت میں ہم یہ سوال رکھیں گے کیا ریاکاری بھی جھوٹ ہے اور ہم یہ بھی پوچھیں گے اپنے معزز علماء سے کہ جھوٹی گواہی آج عدالتوں میں دے دی جاتی ہے یہ قول الزور اس کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے اور کیا کر رہا ہے خواتین حضرات بہت سارے سوالات اس زیادے میں آئیں گے آپ کی طرف سے سوالات آئیں گے ایک سوال ہم یہ بھی اٹھائیں گے کہ ہم جو کبھی کبھار کچھ لوگ ہمارے ٹیکس ریٹرنز جو فائل کرتے ہیں وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں کیا ٹیکس بچانا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے امپورٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں کچھ لوگ ہمارے پاس مس ڈیکلیریشن ہوتا ہے کوئی اور چیز منگائی جاتی ہے ڈیکلیر کوئی اور چیز کر دی جاتی ہے کیا یہ بھی جھوٹ ہے کیا حکومت کو نقصان پہنچانا یہ جھوٹ نہیں ہے بہت سی باتیں اٹھیں گے خواتین حضرات آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا تلاوت قرآن کریم سے سورہ حج کی آیت نمبر تیس سے قاری اکبر مالکی صاحب آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے قاری محمد اکبر مالکی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذا لک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر له عند ربه موسیقی اللہ اللہ فاجتنبون رجس من الاؤثان واجتنبون قول الزور اللہ اکبر اللہ اکبر ذا لک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر له عند ربه ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الْيجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورُ سُبْحَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الْيجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورُ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قالی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین وزرات قالی صاحب نے سورہ حج کی آیت نمبر تیس کی تلاور کرنے کی سعادت حاصل کی بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے ترجمہ پیش کروں گا میں اس آیت کا اور اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف فرما ہیں فیصل حسن نقشبندی صاحب فیلحال ایک بریک روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ حج کی آیت نمبر تیس کی تلاور کرنے کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ماں سوہ ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں پس بطوں کی گندگی سے بچوں چھوٹی باتوں سے پرہیس کرو صدق اللہ العظیم ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ہے تشریف فرما ہے ہمارے ملک ممتاز صنع خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائماً من ابدا اللہم صلی وسلم على المسطفات دائماً نبدا اللہم صلی وسلم على المسطفات دائماً نبدا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا ملک تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا سکی ہے نہ بن سکے کا مثال تیری جواب تیرا تو ہی ہے اوہ اللہ تو ہی ہے آخر ملاد اس میں دوابت کو تو ہی ہے آخر پھر ملا ہے حسن دواب تجھ کو ہے عمر لاکم برس کی تیری ہے عمر لاکم برس کی تیری مگر لازا شباب تیرا خوشا ہے خوبہ جانے جانا ہے چہرہ ملک تاپ تیرا مو مشکو عشل برک کیعیت رید رکھن نزر موسیقی 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 آغاز فرمائیے یہ جھوٹ ہوتا کیا ہے انسان کی نفسیات میں کیسے جھوٹ داخل ہو جاتا ہے ہمارا دین اس تعلق سے کیا تعلیم کرتا ہے اور اتنی زیادہ مضمت جھوٹ کی ہمارا دین میں کیوں رکھی گئی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان میں یہ 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 خامیاں ہو سکتی ہیں یہ عیب ہو سکتے ہیں لیکن ایک مسلمان جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ناحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد دیکھیں انیق صاحب جو آیت کریمہ ابتدا میں خاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہم اگر اس آیت کریمہ پر غور کریں تو جھوٹ کی مضمت اس لیول پر کی گئی ہے کہ ایک طرف بت پرستی سے منع کیا گیا ہے اور بالکل اس کے برابری پر لاکر جھوٹ کو کھڑا کر دے گا کہ جھوٹ سے بھی اجتناب کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حد تک قبیح فیل بتوں کی پوجا کرنا ہے اتنا ہی قبیح فیل جھوٹ کو عام کرنا ہے یعنی شرک کے برابر شرک کے برابر کا درجہ اس کا نکال ہے پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات کے اوپر غیض و غزب کا اظہار فرمایا لیکن اتنی سخت بات کہ لعنت اللہ علی القاظبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے یہ اتنے سخت الفاظ جو ہیں یہ جھوٹ کے لیے ہی استعمال کیے گئے حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک سفر کے اوپر جا رہے تھے تو ایک شخص کا اونٹ تھا تو وہ سفر کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتا تھا یعنی تونگر نہیں تھا قافلہ آگے بڑھ جاتا تھا اونٹ پیچھے رہی آتا تھا وہ بڑی مشکلوں سے اس کو ہانکتے تھے آگے لے کر جاتے تھے تو ایک وقت ہی آیا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ سے بڑے تنگ ہوئے اور آپ نے فرمایا اس پر لعنت ہو اس نے تو مجھے پریشان کر دیا نبی علیہ السلام آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ قافلے کو روک دو اور اس اونٹ کو قافلے سے جدا کر دو فرمایا خدا کی رسول کیوں تو فرمایا کہ اس صحابی نے اپنے اس اونٹ پر لعنت کر دی ہے اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اللہ نے ہر خیر سے محروم کر دیا ہے تو اگر کوئی ایک شخص اپنے جانور پر لعنت کرے تو وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے تو ذرا سوچیں کہ جس بندے پر خود اللہ لعنت فرما رہا ہے وہ کسی خیر کو کیسے پاسکتا ہے تو اگر بظاہر کوئی شخص جھوڑ بولتا ہے اور بظاہر دنیا کا کوئی نفع حاصل کرنے کی کوشش بھی کر لیتا ہے تو شاید ظاہرا تو اس کو کوئی فائدہ مل جائے لیکن حقیقتا وہ اپنا خسارت دنیاوی بھی طور پر بھی کر رہا ہوتا ہے اور اخراوی خسارت تو اس میں یقینی ہے اب آپ جو نے یہ سوال اٹھایا کہ سائیکالوجیکلی اس کے اثرات کیا ہیں اور یہ ہوتا کیوں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کل ہم نے جب پرگرام کیا تھا توقل کے موضوع کے اوپر آج سے ایک دو روز قبل تو توقل میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ جس ذات کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے جب حضرت انسان کا یقین اللہ کی ذات سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بہانے بازیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنے رب کی ذات پر یقین ہوتا ہے کہ میرا مخالق جو ہے میرا مالک جو ہے وہ میری مدد و نصرت فرمانے کے لیے ہر لمحہ ہر وقت میرے ساتھ ہے تو وہ حق گوئی سے دریغ نہیں کرتا ہماری ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا بھی کوئی بھی معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں ہم بات کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر رہا تھے اور وہ ٹویسٹ اس لیے کر رہا تھے کہ ہم اس بات کو اپنے فیور میں لانے کے لیے سامنے والے کو بے وقوف بنانے کے لیے یا اس کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے ہم بات کو موڑ کرتے ہیں اور اس کو اپنے فیور میں لے کر آ جاتے ہیں حالانکہ اگر کوئی چیز اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے تو ہم پہلے بھی یہ بات بارہا احادیث کی روشنی میں کر چکے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ کسی شخص کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ اس کو نقصان نہ دینا چاہے تو پوری مخلوق مل کر اور اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکی اور جس شخص کو اللہ رب العزت نفع پہنچانا چاہے تو ساری مخلوقات مل کر اگر اس کے مخالف بھی کھڑی ہو جائے اس کو نقصان نہیں ہوگا اللہ اپنے فضل سے اس کو نفع پہنچا دے گا تو بات یہ ہوئی کہ ہم جو بات کو مول کر کر اپنے لئے نفع حاصل کرنا چاہتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی ذات پر توکل اور یقین نہیں ہیں اگر اس کی ذات پر یقین ہوتا تو جو چیز ہمارے حق میں ہم چاہتے ہیں ہم اللہ سے اس کے فضل کو مانگتے دعا کرتے وہ ہم کو مل جاتی لیکن کیونکہ ہمیں اس ذات پر بھروسہ نہیں ہے نتیجہ تر ہم اپنے الفاظ کو بدلتے اپنی باتوں سے جھوٹ کا اظہار کرتے اور یا پھر عملی طور کے اوپر جس طرح ریاکاری کے آپ نے ایک بات کی ہم عملی طور کے اوپر ایسے کچھ عامال کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم سامنے والے کو دھوکر دے کر حالات کو اپنے فیور میں لے کر آنا چاہتے ہیں لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین نہیں ہے یقین ہوتا تو ہمارے یہ معاملات اس طرح سے نہیں بند بانا آپ پہ بات فرمائیں کہ بات کو ٹوئسٹ دے دینا ٹوئسٹ دینا تو نسبتا شاید اتنی زیادہ اتنا بڑا یا اتنا برا عمل نہیں ہوگا بات کو تبدیل کر دینا جی جی تو جھوٹ بولنا تو بات واقعہ کچھ اور ہے یعنی عمر واقعہ کچھ اور ہے بیان کچھ اور کرنا ایک معاملہ تو یہ تو ہائٹ ہو گئی نا اس کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ہوتی ہیں یعنی ان کی کنڈیشنز ہیں ایک جگہ کوئی بات ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ بات جھوٹ بولی جا رہی ہے لیکن اگر میں سچ بیان کروں گا تو مجھے یا میرے کسی عزیز کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے تو میں خاموش رہوں گا ہو جاتی ہیں میرا آپ سے آپ نے بات کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے یا بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اور آپ نے کتنی بڑی بات فرمائی اس کو عالمی ایمان کا حصہ بنا لے کہ پوری دنیا چاہے مجھے نقصان پہنچانا نہیں پہنچا سکتی پوری دنیا چاہے میری فیور کرنا لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو میری فیور نہیں ہو سکتی وَئِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَئِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اب یہاں سے یہ بات آگے بار رہی ہے آدمی ہمارے معاشروں میں جھوٹ بولتے بولتے جھوٹی گواہی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جھوٹی گواہی اللہ اکبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے دیوار سے آپ آگے بڑھ گئے کیا فرمایا آپ نے دیکھیں انیق صاحب حدیث تیبہ میں جس حدیث کا آپ ذکر فرمائے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور دیکھر بے شمار حدیث کے اندر اس کی اتنی شدید مضمت نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ ایسے شخص کو ہر خیر سے محروم قرار دیا گیا اور اس کو ظالم کے درجے تک فائز کیا گیا کہ جو شخص جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دے آپ نے جو نقطہ اٹھائے بڑا غور طلب ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں آج کل تو عدالتوں کے باہر دو دو سو روپے کے اندر جھوٹے گواہ ملنا شروع ہو گئے اور ہر شخص جو ہے اس قسم کے عیوب و بیماریوں میں نظر آ رہا ہے اور جس طرح آپ نے ایک بات فرمائی کہ کوئی چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہے اور ہم اس کے اوپر صرف خاموش اس لیے ہیں کہ اگر ہم نے حق گوئی کر دی سچ یہاں پر بیان کر دیا تو یا تو اس میں میرا نقصان ہو جائے گا یا پھر ہمارے کسی عزیز و قارب کا نقصان ہو جائے گا ہم پھر وہی وعد دور آئیں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑاوہ نہیں ہے ہمارا اللہ کے اوپر وہ اعتماد نہیں ہے ہمیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اگر ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں تو اس قسم کے تمام معاملات سے ہم ایک طرف ہو جائیں گے پھر دوسری بات ایک اور طرف آتے ہیں اس کے اوپر ایک سوال یہ اڑتا ہے کہ یہ جو یورپین معاشرہ ہے ٹھیک ہے ویسٹ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ایتھسٹ بھی رہتے ہیں نون مسلم بھی رہتے ہیں تو کیا ان کا اللہ کے اوپر اس لیول کا ٹرسٹ ہوتے ہیں کہ وہ سچ بولنا شروع ہوتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے ہم اپنے فیملی سسٹم کو اٹھا کر دیکھیں ہمارے پیرنٹس ہیں میں نے ابھی چند روز قبل بھی ایک پروگرام کے اندر یہ بات ارز کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ساری رات اس نے تلاوت قرآن کی تراوی بھی پڑی تحجد بھی پڑے سہری بھی کی اور جب سہری کر کے روزے کی نیت کر کے وہ لیٹنے لگا تو بچے کو کہا بیٹا آفس فون کر دیں کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں آج نہیں آئیں گے ساری عبادات تم نے ساری رات کی اور صبح اوڑکا تم نے ایک جھوڑ جو ہے وہ بول دیا اور اس کے بعد اپنے بچے کو بھی یہ ٹرین کر دیا کہ اگر زندگی میں تمہیں کسی مسئلے سے جان چھوڑانا ہو تو ایک جھوڑ بول دینا اب ذرا آپ سوچیں اس منٹیلیٹی کے ساتھ جب ہم ایک بچے کی تربیت کر رہے ہوں گے تو وہ بچہ کیا آگے جا کر سچ کا پیکر بنے گا وہ بچہ یقیناً اس کی سائیکالوجی کے اندر یہ بات شامل ہو جائے گی کہ مجھے جب اپنے کسی مشکل سے جان چھوڑانی ہو میں جھوڑ بولوں اور اپنے آپ کو اس محض سے بچا کر نکل جاؤں محطی صاحب کے اگلی نسل میں میں کونسی اقدار ٹرانسفر کر رہا ہوں اس پر میں اس گفت کو آپ سے بعد میں کرواؤں گا لیکن میرا پہلا مسئلہ کیا ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے رات بھر عبادت کی رات بھر عبادت کی کس کی عبادت کی اللہ کی عبادت کی اس کا فہم دین یہ تھا کہ عبادت کر لینے کے بعد صبح کو بچے سے جھوٹ بلوا دینا تو کیا ہم سے جو ہمارا فہم دین ہے وہی واضح نہیں ہے ہم پر انیر صاحب سارا جھگڑا یہ ہے نا رمضان شریف کا مہینہ ہے قرآن حکیم کا مہینہ ہے سب کو پتا ہے قرآن حکیم کو پڑھنے کی ریس لگی ہوئی ہے ایک کہہ رہا ہے جی اس مہینے کے اندر ایک قرآن ختم کرتا ہوں دوسرا کہتا ہے جی میں دو کرتا ہوں دوسرا کہتا ہے میں تین کرتا ہوں اس بات کے اوپر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو قرآن حکیم اتارا ہے خدل ناس اللہ رب العزت اس کو فرما رہا ہے ہم نے اس سے ہدایت کتنی لیے ہم نہ قرآن حکیم کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ اس کے مفاہم اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے نتائج یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو بھی اپنی مرضی سے سٹ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ عبادت کریں گے تو بچ جائیں گے یہ عبادت کریں گے تو ہٹ جائیں گے اور قرآن کریم ایک مومن میں کون کون سے اعصاب دیکھنا چاہتا ہے دو تقرآن کریم تین چار جتنے قرآن کریم پڑھنا ہے پڑھنے چاہیے ہیں بہت اچھی بات ہے ایک کار سواب ہے اللہ عجر دے اس کا بہت لیکن آپ نے کیا عمدہ بات اٹھائی کہ یہ حدر للناس ہے یہ شہر و رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن حدر للناس یہ جو روزی کی آیات آ رہی ہیں اس میں موجود ہے یہ آیت بھی لیکن مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم مجھ میں کیسی صفات دیکھنا چاہ رہا ہے آپ نے بات فرمائی کہ مغرب میں جھوٹ نہیں بولا جاتا مغرب میں تو ایک سبلائزیشن ہے کچھ اور ان کے ہاں یہ کلچر ہو گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا ہمارے نزدیک وہ نیکی نیکی ہی نہیں جس کا تقاضہ جس کا حکم ہمارا دین نہیں دیتا جس کا کرنے کا حکم اور ہمارے نزدیک وہ بدی بدی ہی نہیں جس کو روکنے کا حکم ہمارا اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیتے تو ہم کلچر کو بھی ایسا بنائیں کہ جھوٹ نکل جائے اور نیکی کو بھی اختیار کر لیں تاکہ اللہ بھی خوش ہو ہم سے ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے اسی بات پر ہم بات کریں کہ ہمارے معاشرے اتنے بےہودہ اور اتنے بےہنگم اور اتنے بسورت جھوٹ کی وجہ سے کیوں ہوتے جا رہے ہیں ایک بریک روحِ رمضان روحِ رمضان مفتی عمران صاحب نے بنیاد پر آہم کر دی انسان کی نفسیات میں کیوں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے اور اس میں بنیادی جو کردار ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین اور ایمان کتنا پختہ ہے پوری دنیا اگر یہ چاہے کہ مجھے نقصان پہنچا دے اگر میرا مولا یہ چاہتا ہے کہ نقصان نہیں پہنچے گا تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا پوری دنیا یہ چاہے کہ مجھے کوئی نفع پہنچا دے لیکن اگر اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے تو مجھے وہ خیر مل ہی نہیں سکتی بہت ساری باتیں ازیل میں ہوئیں ایک بات جو مفتی صاحب نے اٹھائی میں چاہ رہا ہوں کہ اس تعلق سے آپ بات فرمائیں بنیاد کے ساتھ ساتھ اس کی جبیت سے اس موضوع کی کہ مغرب میں جھوٹ نہیں بولا جاتا مجموعی طور پر اسکولوں میں کالیجز میں وہاں مغرب جا کر ہم نے بھی دیکھا ریسرچ کی جھوٹی نہیں ہے سو بچے بلائے گئے سو کے سو بچے سج بولتے ہیں ایک بچے بھی ایسا نہیں جو جھوٹ بولتا ہو ایسے معاشرے کیسے یعنی ایک پنپتے ہیں تخلیق پاتے ہیں تشکیل پاتے ہیں ہم تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ہمارا دین بے پناہ خوبصورت ہے اور ہماری جو نفسیات ہے وہ برامد ہونی چاہیے قرآن کریم کی اقدار سے لانت اللہ علی القاذبین قرآن کریم نے لکھ دیا تو مجھے تو جھول بولنے سے پہلے مجھے کام جانا چاہیے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا اگر میں جھول بولوں گا ہمارے مزاج میں ہماری نفسیات کیوں نہیں داخل ہو رہا مجموعی طور پر پر شاہد پہلے بنیادی بات میں ارس کر دیتا ہوں آپ کے سامنے توہید کے تعلق سے رسالت کے تعلق سے اور آخرت کے تعلق سے اس سے کہ ہمارے جو بھی عامال ہیں ان کا صدھار اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان اقائد میں مضبوطی ہو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے بارے پر فرماتے ہیں وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ سور نیسا ہے آیت نمبر ستاسی پہ سور نیسا آیت نمبر ایک سو بائیس کہ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی تو میں جس اللہ کا ماننے والا ہوں اس اللہ نے اپنا یہ تاروں بھی پیش کیا کہ وہ سچا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر سچا ہے تو وہ اپنے ماننے والے سے بھی اسی سچائی کو اختیار کرنے کا تقاضہ کرتا ہے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے اخلاق بریکٹ میں کہیں گے جو امکانات میں ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائیں رسالت کے تعلق سے آجائیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تو وہ بھی مان رہے تھے جنہوں نے بعد میں آپ کی رسالت کا انکار کیا مگر وہ آپ کو صادق اور امین تسلیم کرتے تھے اور جو آپ کو ماننے والے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما تھے السادق والمسدوق سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی کی تصدیق بھی کی گئی ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام جن کی رسالت کو نہ ماننے والے بھی آپ کی صداقت کے قائل ہیں تو آپ کے ماننے والے کیوں نہ ہوں گے اور پھر قرآن اپنے پیغمبر علیہ السلام کی عصوہ کو ہمارے سامنے رکھتا ہے تمہارے لئے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہتری نمونہ موجود ہیں اب یہ آیت صرف کوٹ کرنے کے لئے نہیں ہیں کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں یہ صرف سیرت کے جلسوں میں یا کبھی تبرک کے طور پر پیش کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اس کی کوئی جھلک دکھائی دے ہم معصوم نہیں ہیں معصومیت پیغمبروں کا خاصہ ہے ہم خطاکار ہیں گناہگار ہیں مگر انیس صاحب ایک رخ زندگی ہوتا ہے ایک کردار کی پائیداری ہوا کرتی ہے یہ بڑی بات نہیں کہ بندے مومن سے خطا ہو جائے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا رخ زندگی صحیح نہ ہو اس کے رخ زندگی کے اندر گربڑ آ جائے اب آئی آخرت کے تعلق سے قرآن سورة المائدہ کے آخر میں فرماتا ہے کہ یوم ینفعو صادقیون صدقہم صادقین صدقہم کہ اس دن سچوں کو ہی ان کا سچ نفع دے گا تو ایڈ دی اینڈ آف دا ڈی یہی پائیدار وہ بنیاد دے جو کل مجھے اللہ سبحان و تعالی کے ہاں بھی کامیابی عطا کرے گی تو میرے اللہ وہ صادق سچ بولنے والا میرے رسول علیہ السلام صادق اور علمین اور مجھ سے میرے کلام نے اللہ کے کلام نے تقاضہ کیا یا مجھے بتایا کہ کل یہ سچ ہی نفع دے گا یہ ہمارے بنیادی عقائد یعنی توہید اور رسالت اور آخرت کے تعلق سے سچائی پر آ جانا اور اس کی زر ہے جھوٹ اس کو چھوڑ دینا اس کا تعلق بنتا ہے بنیادی طور پر جب تک اس ایمان دیکھیں بات یہ کہ آج ایمان زبانوں پر شاید ہو ہے وہ دل میں نہیں اتر رہا یعنی قولی اقرار عملی انکار اور تقزیر توہید رسالت قیامت آپ نے تینوں جو بنیادیں ہماری ان کو واضح کر دیا اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ توہید میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور اے اللہ جو تو نے فرما دیا وہ حق ہے تیرا کلام آ گیا قرآن کریم کو میں مان رہا ہوں کلام خدا بندی ہے قرآن کریم کے کسی حکم کا انکار میں کر دیتا ہوں یا اس کو میں اپناتا نہیں ہوں عملن اگر انکار کرتا عملن وہی قولی اقرار عملی انکار تو کیا قرآن کریم پر میرا کوئی حق باقی رہتا ہے یہ بھی میں معلوم کروں گا بریکسے واپس آنے کے بعد خواتین وزرات تقزیر کرنا کسی بھی چیز کی کسی واقع کی کس بیانی کرنا اور اس کے تعلق سے قرآن کریم ہمارا دین کیسی اقدار مطارف کروا رہا ہے دانت اللہ اللہ قاذبین پر بات ہوئی یہاں قرآن کریم کس کے سرہ ایک جھوٹے کے تعلق سے کتنی وعیدیں فرماتا ہے اس کے باوجود ہمارا دین اتنا خوبصورت تو اس دین کے ماننے والوں کو بھی انہی اقدار کو لے جا کر پھیلا کر معاشروں کو خوبصورت اور حسین بنانا ہے ایسا کیوں نہیں ہو پایا اور کیوں نہیں ہو پا رہا اس پر مزید بات کروائیں گے فیلحال ایک بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید یہ وقت ہے آپ کی خدمت میں آج کا سوال رکھنے کا روز ہم ایک سوال لگتے ہیں آپ کی خدمت میں اور افتار ٹرانسمیشنز میں قرآن دازی کے ذریعے چار افراد کی خدمت میں انعامات پیش کیے جاتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں اور یہ روزانہ کا معمول ہے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جس میں دو مرتبہ بسم اللہ کا ذکر آیا ہے صورہ نمل یا صورہ نحل یا صورہ نسا جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-34527-009 اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈرس ہے rr-adunia-tv.tv کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے السلام علیکم �کھنے جی السلام علیکم مختلف پھولوں سے سجا ہوا یہ خوبصورت گلدستہ اس گلدستے کے ہر پھول کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ بھائی صاحب یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے محمد آسک میرا نام ہے آپ کے ٹیم کو آپ کے ممانانے گرامی کو خواہ کر آپ کو میں یہ خوبصورت سا پھول تصور کر رہا اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر یہ علماء یہ علماء اللہ انہیں سلامت رکھے ان کی جوتیوں کا بس یہ صدقہ ہے یہ ہمارا ساتھا ہے جی ہمارے لئے آپ کا پروگرام ایک درسگاہ ہے اللہ اکبر یہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں میرے سوال ذرا سن لیے باوضو رہنا ہر وقت اور نماز بھی پڑھنا سب کچھ کرنا اس کے ساتھ ساتھ چور بولتے رہنا کیا فیدہ ایسے باوضو رہنے کا یا باداپ کرنے کا ذرا اسے تھوڑا سا بتائیے گا بڑا اہم سوال دوسری بات یہ ہے کہ ذکات کا ذرا بتا دیجئے گا کتنے پرسینٹ دی جاتی ہے ہنڈر کے پیچھے کیونکہ اس میں ذرا کنفیزن ہے مجھے ذرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہے کیا تنفیزن ہے آپ کو کیونکہ ہم ایک محجید میں نماز ادا کرنے گئے تھے وہاں کہا جی چالیس پرسینٹ ہے ذکات چالیس پرسینٹ ہے جی جناب اچھا جی انہوں نے چالیس ہوا حصہ کہا ہوگا چالیس ہوا حصہ یعنی کہ چالیس ہوا حصہ دھائی فیصد ہو گئی نا ہاں جی دھائی فیصد ہو گئی بس تو بہت آسان ہے اس میں کہا ہے دین و یسرن دین بہت آسان ہے بہت آسان ہے اس میں کیا پریشانی ہے لیکن ہم سوال رکھیں گے اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کون کہاں سے جی محترمہ کیا سوال اللہ ہو اکبر روزہ رکھ کر دکاندار جھوٹ بولتے ہیں اللہ ہو اکبر یہ کہاں سے جائز ہے میں اس کی بڑی مثالیں ہیں اپنی سیل کرنے کے لیے اپنی سیل کرنے کے لیے آمدنی بڑھانے کے لیے اس پر بات کروائیں گے میرا خیال ہے کہ کیا مجھے بریک پہ جانا ہے مجھے بار بار کہا جا رہا ہے آچھا بریک کے طرف جا رہے ہیں شیخ صاحب سوالات رکھوں گا میں بریک سے باپس آنے کے بعد اور اسی بریک کے دوران میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ازان فجر لاہور بھی سنیں گے ایک بریک مجھے بریک مجھے بریک خواتینوں حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آم دیت تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب محترم مفتی محمد عمران صاحب اور سناخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب کچھ کالرز ہیں ان کو بھی لیتے ہیں اور موضوع آپ کو اور ہمیں یاد ہے کہ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے ہم اس بات کا کیوں نہیں لحاظ رکھتے کہ گناہ کبیرہ کبائر میں شامل ہو گئی یہ بات اس کے بعد وجود ہمارے معاشرے کس طرح دروگوئی پر مبنی ہیں خواتین و حضرات کچھ کاؤز لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے السلام علیکم جناب والا کون صاحب کہاں سے سر میں ڈاکٹر سعید کو لوں کلاجی سے ڈاکٹر رفیق صاحب کیا سوال ہے ڈاکٹر سعید ڈاکٹر سعید صاحب سر ایک تو گزاری یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا جو انداز ہے اور آپ کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ارے سرکار بس یہ ہمارے علماء سمجھاتے ہیں ہم تو بس ایسی شامل باجہ ہیں آپ فرمائیے کیا سوال ایک تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈسائپلڈ ہوں اور میری گردن کی اٹھی ٹوٹ گئی تھی اپریٹن میں تو اس کے بعد میں جو بیٹھ گیا تھا جی تو جو کچھ بھی مجھے امونٹ ملا تھا تو وہ میں نے پچھتے انٹر میں لگتا تھا اچھا اچھا یہ آج کے موضوع سے اٹھ کے توڑا سوال ہے اگر کوئی معافی چاہتا ہوں آپ سے جی جی فرمائیے تو ایک تو یہ مجھے وعلوم کرنا تھا کہ وہ جو میں نے امونٹ رکھا ہوا ہے کیا اُٹھ سے مجھے ذاکات نکالنی ہے یعنی نکالنی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو میں نے وہاں سے مجھے ملتا ہے پروفیٹ ہے اس کے مدد میں توڑا پینشن ملا کے اپنے گھر کا جلکہ جلاتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ میرے لیے کتنا مطلب ہے ضروری یا نہیں ہے یعنی اس کے اجازت دین کتنا دیتا ہے یا نہیں بس ایک بات اور سمجھا دیجئے ہمیں آپ کہ یہ جو آپ کے پاس امونٹ ملی آپ کو آپ نے بینک پر رکھوا دی مہانہ اس پر سود ملتا ہے اس کے علاوہ کہیں اور سے انکم تو نہیں آتی پینشن کا سکتہ ہے سر انکم ہے مجھے پینشن ملتی ہے دیکھیں ملتی ہے وہ نا کافی ہے وہ نا کافی ہے اس کے باوجود یہ دونوں باتیں تو آپ نے ملتی ہے جی 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 اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے ایک دو جگہ کوشش کی تھی میں نے کہیں کاروبار کرنے کی تو انہوں نے دھوکے دیئے اور میرے پیسے لے کے چلے گئے ٹھیک ہے اچھا یہ جو پینشن کی اماؤنٹ اور یہ سود کی اماؤنٹ جو آپ نے رکھی ہیں فکس ڈپوزٹ میں ان دونوں سے آپ کا خرچہ چلتا ہے جو انکم آتی ہے تو وہ انکم خرچ ہو جاتی ہے ہاں وہ خرچ ہو جاتی ہے اچھا تو پھر زکاة تو بچت پہ ہوتی ہے نا تو وہ زکاة خر ہمارے علماء بتائیں گے اس تعلق سے اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی مہین صاحبہ الحمدللہ کیا سوال نہ سنائیں گی آپ سنائیے ہم بھی مدینہ جائیں گے بھی مدینہ جائیں گے آگے تو کل ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ مہین آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرے ہم سب آمین کہنے والوں میں شامل ہیں آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں ایک کیو موبائل توفے میں ایک کال اور لے لیتے ہیں آپ کی اجازت اگر ہو تو جی اسلام علیکم جی فرحیم صاحب کیا سوال ہے پورگرام آپ کا بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ایسی پورگرام کرنے کا ذریعہ بنایا امی اچھنا یہ تھا کہ اگر ایک بندہ اللہ کے نظریک آتا ہے ایسا جو کہ جی آندھا مذہب کو اس کو کیسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے اچھا اور دوسرے یہ بتائیے کہ ہمارا جس طریقے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طریقے اللہ کو کس قسم کی عبادت پسند ہے کہ اس کا نبی کا ذکر کیسے کیا جائے اللہ کہ اللہ کا بیان کیسے کیا جائے کہ ہم لوگ جو میڈیا دیکھ رہے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی سمائی نہیں آرہے کہ اللہ کو ایسا دین پسند ہے اچھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آپ نے آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور میں اگلی کال نہیں لے رہا کیا سوال انہوں نے کیا ہے میں اس سوال کو اپنے الفاظ میں اگر پیش کروں ریپریس کر کے جو کچھ یہ رمضان ٹرانس میشنز کے نام پر ہو رہا ہے جہاں پر مخلوب گیدننگز ہو رہی ہیں انامات دیے جا رہے ہیں مقابلے کروائے جا رہے ہیں ڈانسز ہو رہے ہیں آج بھی میرے پاس کئی کالز آئیں لوگوں نے بتایا مجھے کیونکہ مجھے تو دیکھنے کا بقت نہیں ملتا انہوں نے کہا کیا کچھ ہو رہا ہے یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرانس میشنز جو کچھ یہ ہو رہا ہے کیا ان ٹرانس میشنز کی وجہ سے یا یہ ٹرانس میشنز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہی ہوں گی یا ناراض اللہ اکبر کبیرہ یہ دیکھیں انیس صاحب ہمارے ویورز میں سے کسی ہمارے بھائی کا یہ تاثر ہمارے سامنے آیا اور یہ تاثر ایک بہت بڑے طبقے کا ہمارے معاشرے میں ہے آپ ماشاء اللہ ہم چینل پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بہرحال عوام سے ہمارا بھی تعلق رہتا ہے لوگ بڑے دکھے دل سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے دوپیر کو بارہ ایک بجے سے دلہنوں کی طرح سجا کر خواتین کو بٹھا دیا جی یہ لوگوں کے کومنٹس جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے اور اس وقت سے لے کے افطار تک ان کو بٹھایا جا رہا ہے مجھے بتائی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ زہر کی نماز کا بدہ ہوتی ہے اور عصر کی نماز کا بدہ ہوتی ہے مغرب کی نماز کا کیا ہوتا ہوگا اور اس کے بعد جو تماشی کھلوار کا معاملہ افطار کے بعد سے شروع ہو رہا ہے وہ جو رات کا وقت شروع ہو رہا ہے اور اب تو آخری عشرہ آیا چاہتا ہے ہر رات مبارک ہے اور اس سارے سیناریو کے اندر کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر موسیل نقوی صاحب ہمارے بزرگ ساتھی ہیں وہ بتا رہے تھے نا پچھتے سال بھی میں نے ٹرانسویشن میں بات کی کہ ہم نے اس قوم کو کیا ثابت کیا ہے ندیدہ لالچی کہ آپ اپنی قمیز پھار دیجئے ہم آپ کو موبائل پیش کر دیں گے آپ الٹا لٹک کر دکھا دیجئے ہم آپ کو موبائل پیش کر دیں گے آپ ڈانس کر کے دکھا دیجئے ہم آپ کو موبائل پیش کر دیں گے آپ جو ہے وہ ڈپ کر کے ایک کسٹرڈ کے اندر سے فروڈ کا ایک پیس نکال کر دکھا دیجئے اور آپ کی بیگم آ کر جو ہے آ کر جو ہے وہ آپ کے چہرے کے اوپر ٹیشو پیپر سے صفائی کر دیں اور آپ کو ہم فنا گفت پیش کر دیں گے اس قوم کو ہم کیا ثابت کر رہے ہیں وہ قیمتی لمحات میں اس فورم سے یہ بھی کہہ دوں یہ بھی قیمتی اوقات ہیں ہم بھی جب آف دے ریکارڈ ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں استخدار بھی کرتے ہیں کیا ان ٹرانسویشنز کو دیکھ کر جو کھلوار ہو رہا ہے اللہ یاد آتا ہے لوگوں کو اللہ کے رسول یاد آتے ہیں لوگوں کو کیا کسی کا دل وہ مائل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے دو آنسو بھالے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلالے نبی علیہ السلام کی بتائیوی کوئی دعاوں کا اعتمام کر لے ہم کر کیا رہے ہیں معاذ اللہ مشرقین کے بارے میں قرآن کہتے ہیں استدون عن سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے آج یہ سارا گلیمر گلیمر کا لذبی حلقہ ہے یہ کھلوار یہ تماشے ماف کیجئے گا میں سخلص کہہ رہا ہوں توائفوں کو دپٹے بٹھا کر بٹھانا پہنا کر بٹھا دینا اور ناشنے والوں کو گانے والوں کو مراسیوں کو اور بھاند قسم کے لوگوں کو بٹھا دینا اور اس کے سامنے جناب اللہ اللہ رسول رسول بھی دو چار لوگ بیٹھ کے کر لیں اور اس کے بعد کھیل تماشا گانے بھی ایکٹرز کے ان کے کسی اداکار کے والد کا نام بتا دو کسی کی ماں کا نام بتا دو اس کی فلموں کے نام بتا دو اس کے گانے کو گا کے دکھا دو یہ مزاق یہ ہم اللہ کے عذاب کو رمضان میں دعوت دے رہے ٹھیک ہے اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو شیلڈ بنا کے کیا جا رہا ہے یہ جرم پر جرم ہے یہ جرم پر جرم ہے کھلوار کر رہے تھے مگر اللہ کا نام لے کر تلاوہ سے پروگرام شروع کرتے ہو اور اختتام کرتے ہو نماز کے اوپر اور درمیان میں اس سارا کھیل تماشا چل رہا ہے مجھے بتائی ٹیری جونس کم کیوں بدنام کرتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی تھی کیا یہ گستاخی ہے اس ملک میں نہیں ہو رہی اور ہمارا مختدر طبقہ دیکھتا رہے گا ہمارے حکام بالا دیکھتے رہیں گے کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں آج کسی لیڈر کی شان میں گستاخی ہو تو ساری جماعت کھڑی ہو جاتی ہیں سڑکیں بلوک کر دی جاتی ہیں اور سڑکوں پر لوگ جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی توہین اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کی توہین اور اللہ کے دین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے کسی کے اندر امک نہیں کے کھڑا ہو کر اس کے خلاف بات کرے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی ایکشن لے اور اس کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں اور دیکھیں ان کالر کو یہ بات محسوس ہوئی اور انہوں نے اقلب استعمال کیا کہ ہم کنفیوز ہو گئے ہیں اب آپ دیکھئے مفتی صاحب دو چار سال پانچ سال اسی طرح چلتی نہیں ہے ٹرانسمیشنز تو نئی نسل جو سامنے آ رہی ہے وہ اسی کو دین سمجھے گی دیکھیں انیک صاحب حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حاضر علم الدین فنظرو امن تا خضودینکم کہ یہ علم دین کی باتیں پہلے دیکھ لیا کرو لے قصے رہو جس طرف شیخ صاحب میں اشارہ فرمائے کہ یہ سارے بغیر قسم کے لوگ جو ناج گانہ ڈانس اور ان کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو چند تکے کمانے کے لیے یہ آ کر دین کے پرگرام شروع کر دیتے ہیں تو سہوشنے کی بات یہ جس طرف شیخ صاحب میں اشارہ کیا کہ پیمرہ کہاں ہیں ہماری پیمرہ کے اندر اگر کسی حکومت کے خلاف کوئی بات ہو جائے ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو وہ منتاز خادری صاحب کہے کہ سٹھا تھا اس کے اوپر تو پیمرہ نے پابندی لگاتی تھی کہ اس کو ہم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ملک میں انتشار پھیلے گا کہ اس سے انتشار نہیں پھیل رہا کہ دیندار طبقے کے جذبات اس میں مجروم نہیں ہو رہے کہ عوام ناس کے اندر دیندار طبقے کی بات کر رہے میں کرو کیا دین مجروم نہیں ہو رہا دین مجروم نہیں ہو رہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہو رہی مسلمانوں کے اندر کیا فطرہ انگیزی پیدا نہیں ہو رہی یہ سب کچھ ان کی سرپرستی میں کیا جا رہا ہے تو ہمارے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہاں تمہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے کئی انتشار نہ پھیل جائے یہاں پر تمہیں انتشار کیوں نہیں نظر آتا ہمارے حکمران کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر میں یہ بات ارز کروں گا کہ ہمارے علامہ جو ان محفل میں بیٹھتے ہیں پلیز دے آر ہم لی ریکویسٹڈ ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ یا تو ان پرگرامز کا مکمل بائیکارٹ کریں اور اگر بائیکارٹ نہیں کر سکتے تو اٹلیس وہاں جا کر واضح الفاظ کے اندر دو ٹوک بات کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھنا پسند نہیں کریں کیونکہ ان علامہ کے ذریعے ان کو بٹھا کر ان کا بیٹھنا سر وہاں پر سند ہو جاتا ہے ان کا بیٹھنا سند ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام جو کنفیوز ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یار ایک طرف حالی میں دین بھی بیٹھا ہوا ہے اب اس کے سامنے ناج گانے ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ دین ہی ہوگا تب ہی علامہ صاحب یہاں پر بیٹھو ہیں تو دی پیوکل شنڈ آلسو تنگ آباوٹ دس پیٹر ہمبلی ریکویسٹ ہے نا جیسا آپ نے بات کی بڑے ایک محضب انداز سے یہ بات پہنچائی جا رہی ہے ایک اور بات ایک اور ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ جو چینلز کے مالکان ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب مسلمان ہیں ان سب کے خلوص پر کوئی شک نہیں لیکن ان کی نگرانی میں کیا ہو رہا ہے کیا انہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول صاحب سے نہیں ملنا ہے ان کو یقین ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ مسلمان ہوں زیادہ سچے پکے ہوں لیکن یہ کیا ان کے چینل پر کیا ہو رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اور کیا اللہ رازق نہیں ہے کیا یہ سارا کھلوار کریں گے یہ ساری بےہیائی کا توفان دکھائیں گے یہ سارے ناجگانے اور نافرمانے کے کام کریں گے تبید اس کو ملے گا کیا اللہ رازق نہیں ہے کیا حلال ذرائع سے رس دینے پر خالد ہے اللہ اکبر اور کہیں خدا نہ خواستہ بقول مفتی منیب الرحمان صاحب یہیں بیٹھ کر وہ یہ کہہ کر گئے ہیں آپ کسان نے انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر یہ ٹرانس میشنز جاری رہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم عذاب الہی کے مستحق نہ ہو جائیں میں نے سوال یہ رکھا تھا اور بڑا یہ تکلیف سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیا یہ ٹرانس میشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرانس میشنز سے خوش ہو رہے ہوں گے مجھے آپ اجادت دی جانیس صاحب اگر آج اللہ کے رسول تشریف لے آئیں کیا ان سٹیجز پر ان کو بلانا اور ان کا حاضر ہونا ہم پسند کریں گے مو دکھا سکیں گے سوچنا چاہئے اللہ اکبر خواتین و حضرات بہت کی تکلیف دے باتیں ہیں بہت تکلیف دے باتیں ہیں دل کٹ کے رہ جاتا ہے فلحال ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں ورکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے مولانا شجاودین شیخ صاحب مفتی عمران صاحب اور محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب صنوخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سوالات جو آیت شیخ صاحب اور مفتی صاحب میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں فہیم صاحب کے سوال یہ آیا تھا اور بڑا اچھا سوال کہ اگر ایک یعنی ایک بندے کو کیسے معلوم ہو کہ اس کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں دیکھیں انک صاحب حدیث شریف کے اندر ہمیں اس بارے میں وضاعت ملتی ہے کہ جب نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ ایک عبادت کے بعد تو حضرت انسان یا جو بھی مومن کوئی بھی عبادت کرتا ہے اگر وہ اس کے اندر خوشو اور خضو کو محسوس کرتا ہے لذت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بار بار وہ عبادت کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے پہلی کو قبول کیا ہے تب ہی اس کو دوسری مرتبہ یہ موقع اتا فرمایا ہے وانا اللہ رب العزت اپنے دربار میں بار بار کی حاضری نصیب نہیں اتا فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر سائی صاحب کا سوال کہ ان کی گردن کی حد بھی ٹوڑ گئی تھی کچھ پیسے انہوں نے بینک پر رکھے اور اس کے بعد پینشن بھی آتی ہے اس پر وہ سود لیتے ہیں خرچہ اسی سے چلتا ہے تو کیا وہ زکاة اس پر دیں گے جبکہ بچت ہی نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں جو انہوں نے ڈیپوزٹ کیا ہوا ہے لفظ آپ خود بھی اس سے مال فرما رہے کہ وہ سود ہے جو کہ بالکل غلط ہے مصوری طور پر پہلی بات دوسری بات ہے البتہ انہوں نے کیونکہ ڈیپوزٹ کیا ہے تاکہ اس پر وہ کچھ ریٹن حاصل کر سکیں تو یہ جو ان کا ڈیپوزٹ ہوا ہوا ہے صحیح ہے اس پر جو ریٹن آرہے پہلی بات تو ہم نے کہا کہ یہ سود ہے یہ حرام ہے ایک بات ہو گئی البتہ زمنان یہ بات ہے کہ یہ ڈیسیبلڈ ہیں اور ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے ہم یہ نہیں پوچھ سکے کہ ان کا کوئی بیٹا ہے کہ نہیں جو کم آسکے اگر کوئی سورس آف انکم نہیں ہے قطعان بالکل نہیں ہے تو پھر اصوری بات یہ ہے کہ اس سے یہ اتنا استفادہ کریں جس سے ان کی بنیادی حاجات پوری ہو جائیں وہی استراری کیفیت کا معاملہ ہوگا بشرتے کے میں تین دفعہ کہہ دوں بشرتے کے کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے اور یہ مجبور ہیں تو اتنا استفادہ کریں جس سے ان کا گزارہ ہو سکتا ہے اب رہا زکاة کا معاملہ مفتی صاحب میری کریکشن کر دیں گے انشاءاللہ و تعالی جب ایک انویسمنٹ ہم نے کیوئے اور اس پر ہمیں ریٹن مل رہا ہے تو اس پر ہمیں زکاة دینا ہوگی اس پر زکاة ہمیں دینا ہوگی اور وہی دھائی فیصد کے اعتبار سے زکاة ادا کرنے سے خرچہ اتنا ہے کہ اس پر کچھ جو ان کی بچتی نہیں ہے تو پھر زکاة کی سامان پر نہیں دیکھئے جو انویسمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے اس پر زکاة ہوگی اس پر زکاة ہوگی اس کے اوپر زکاة ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس سے وہ تجارت کر رہے ہیں اب وہ بھلے سودی ایک معاملہ ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن کیونکہ وہ ڈپوسٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس یہ سیونگ تھی جو انہوں نے اس کے اندر لگائی ہے اچھا یعنی ایسٹ پہ بھی زکاة ہوگی اس صورت کے اندر زکاة ہوگی کیونکہ وہ جو پیسہ وہاں پر موجود ہے اس کو وہ تجارت کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن بات وہی ہے جو شیخ صاحب نے فرمائی کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے ذرائع تلاش کیے جائیں اس پیسے کو مزید کوشش کی جائے کسی خواہب اعتماد شخص کے اوپر اس کے حوالے کر کے کوئی کاروبار وغیرہ میں لگایا جائے تاکہ وہ سود کی لانت سے بچ سکیں وقتی طور پر بے شک استفادہ کریں لیکن آئندہ آنے والی زندگی میں اس سے پرہج کرنے اور رشتہ ناک کرنے کی کوشش کرنے یعنی جو آپ کی بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس بل فرض بیس لاکھ روپے انہوں نے رکھوا دیئے اور ان کو مل رہے ہیں بیس ہزار روپے مہینہ جس میں گزارہ وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں کچھ نہیں بچتا لیکن وہ بیس لاکھ پر زکاة دیں گے زکاة دیں گے دیں گے زکاة دیں گے چاہے وہ کیش بعد میں کسی صورت میں کبھی ان کے پاس آئے یہ بالکل ایسے ہے کہ بعض وقت لوگوں کے پاس فلوٹس ہوتے ہیں جس پہ زکاة واجب ہو جاتی ہے اور ابھی کیش ہاتھ میں نہیں ہوتا تو کیا بتایا جاتا ہے یا تو ایک ہاتھ چیز پر سیل آؤٹ کریں تاکہ کیش ہاتھ میں آ اور زکاة ادا کر دیں نہیں شیخ صاحب یہاں معاملہ کچھ اور ہے یہاں پلوٹ جو موجود ہے نا اس پر ماہانہ انکم نہیں آ رہی یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے نا ہاں لیکن وہی بات ہے جیسے مسئلہ جب آتا ہے نا کہ سیونگ ایکاؤنٹس پہ زکاة کرتی ہے کیوں کرتی ہے وہ آپ کا ڈیپوزٹ ہے جس پر آپ ریٹرن لے جو کہ غلط ہے وہ ریٹرن سوت کی صورت میں غلط ہے لیکن جو آپ نے ڈیپوزٹ جو انویسمنٹ یہاں پہ کر رکھی ہے اس کا نام ہی سیونگ ایکاؤنٹ اس لیے ہے کہ وہ آپ کی سیونگ اس وجہ سے اس کے اوپر زکاة کا حکم بارہ لگایا اور اگر یہ جو ان کے پاس انکم آ رہی ہے اور یہ انکم اگر زیادہ ہوتی ان کے خرچوں سے زیادہ ہوتی تو زکاة انکم پہ بھی ہوتی اور ایسٹ پہ بھی ہوتی نہیں اصل تو جو ایسٹ ہے اسی کے اوپر ان کی زکاة جاری تھی کیونکہ یہ انکم اس طریقے سے ہے جس کو ہم اگر سادہ الفاظ میں اگزیمپل سے لے لیں کہ کوئی بندہ کسی کاروبار میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرتا ہے اور اس سے اس کو کچھ منافع حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو منافع ہے اس پر تو زکاة وہ دے ہی رہے لیکن جو اس نے کاروبار میں پیسہ لگائے ہوا تھا مثال کے طور کے اوپر کوئی چیز دکان میں رکھی ہوئی تھی کہ میں اس کو بیچوں گا اور اس سے پیسہ کماؤں گا تو اب وہ چیز مال تجارت ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو زکاة دینی پڑے گی تو بنیادی طور کے اوپر یہ جو پیسہ انہوں نے سیونگ کے طور پر رکھا ہوا ہے یہ مال تجارت کی ہی غرض ہے اور اسی کی ایک قسم ہے اس وجہ سے اس کے اوپر بھی ان کو زکاة دینی پڑے گی یہ مال تجارت یہ قسم ہے جو بینک میں فکسٹ ہے اس پر بھی انہیں زکاة دینی ہوگی کلیر ہو گئی یہ بات صدف صاحبہ کے سوال یہ تھا کہ روزہ رکھ کر دکاندار جھوٹ بولتے ہیں یہ پورے پورا ماحول ہمارا کیسے ہو گیا ہے اور جب ہمارا بنیاری موضوع یہی ہے جھوٹ جھوٹ کیسے پھیلتا جا رہا ہے ہمارے معاشروں میں اب یہ رمضان کا مہینہ بلکہ ایک بات اور جو سوشل میڈیا پر ادھر ادھر آپ سب نے کیا ہوتا ہے کہ جب کرسمس آتا ہے تو چیزیں سستی ہوتی ہیں ہر جگہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جب اید آ رہی ہوتی ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں بلکہ سال بھر کا جو کورا کچھرا ہوتا ہے وہ بھی اس مہینے میں نکل جاتا ہے کیونکہ اید کا سیزہ نہیں ہے ایک چیز جو ایک ہزار کی ہے وہ دو ہزار کی نکل جاتی ہے جو آدمی جو دکاندار یہ کام کر رہا ہے اس کی نماز نہیں میس ہو رہی اس کا روزہ کوئی قضا نہیں ہو رہا وہ زکاة بھی ادا کر رہا ہے لیکن وہ ایک ہزار کی چیز دو ہزار کی بیچ رہا ہے یہ کیا ہے دین کے اثرات کیوں نہیں آ رہے دو تین بنیادی پہلے اس سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات جو نماز ادا کر رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے وہ رکھے نماز بھی ادا کر رہے زکاة بھی ادا کر رہے لیکن جہاں اللہ تعالی نے جیسے ہم عمر بالمعروف نہیں ہیں نی المنکر کہتے ہیں اللہ نے کچھ دوز ادا فرمایا کچھ دونز بھی ادا فرمایا کچھ کام ہو کرنے کا حکم ہے کچھ کام ہو اس سے روکا بھی گیا ہے یہ پورا پیکج ہے دین کا دیریکٹلی لینے حدیث کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے یہ روزہ نہیں پھر فاقہ ہو رہا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ کتنے روزہ دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا روزہ رکھ رہے رکھنا چاہیے اللہ قبول فرمائے لیکن روزہ کی حفاظت بھی کرنی ہے یہ جھوٹ ہے غیبت ہے گناہ کے کامیں اس سے روزہ برباد ہوتا ہے بنیادی مسئلہ نیس صاحب کیا ہے وہ ہے تصور دین کا محدود ہو جائے آج ہم نے جو ایک تصور ویسٹ سے بھی ہمارے آتے ہیں نا یا اور معاشروں سے کہ religion is your private affair جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں مذہب تمہارا ذاتی معاملہ ہے اچھا جی پرانے گھسے پیٹے جملے نماز میری عبادت ہے چوری میرا پیشہ ہے جھوٹ تو میرا آرٹ ہے میں تو جھوٹ بول کر پیسہ بناتا ہوں یہ تو میرا آرٹ ہے میری ٹیکنیک ہے یہ میری ایکسپیٹیز ہے یہ ہی تصور دین کا محدود ہو جانا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی دین کو چند خانوں میں فٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ ہم تو متقی پریزگار ہو گئے ہم تو بندے بن گئے ہم نے امتی ہونے کے تقادے پورے کر دیئے اب یہ ہمارا پریولیج ہے ہم لوگوں کا مال ہڑب بھی کر جائیں ہم وراست کا مال ہڑب بھی کر جائیں ہم لوگوں کو بازاری زبان ہے اچھی نہیں لگے گی کہ چونہ لگا کر بے وقوف بنائیں یہ بازاری زبان ہے ہم لوگوں کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر بے وقوف بنائیں ہم ان کو جو ہے وہ ایک دکھائیں سیمپل یہ اور پروائیڈ کریں کچھ اور یہ جو سارا کچھ تصور ہے یہ اس محدود تصور دینی کا نتیجہ ہے کہ جہاں ہم نے اللہ کے دین کو چند خانوں کے اندر فٹ کر کے باقی معاملات میں اپنے آپ کو بالکل آزاز سمجھ لیا جبکہ دین کیا تقادہ کرتا ہے ادھو خلوف السلمی کا فتر اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ اور قرآن کہتا ہے البقرہ کی اعدام پیشیاسی میں آفات تؤمنون ابی بعد الكتاب بھی بتا فرون ابی بعد کیا تم کتاب کے باز اس سو کو لیتے ہو باز کو چھوڑتے ہو کچھ احکامات پر عمل کرتے ہو کچھ کچھ چھوڑتے ہو جس اللہ نے نماز کا حکم دیا روزے کا حکم دیا زکاة کا حکم دیا اسی اللہ نے جھوٹ سے روکا ہے اسی اللہ نے وعدہ خلافی سے روکا اسی اللہ نے خیانت سے روکا اسی اللہ تعالیٰ نے غیبت سے روکا وہ ہم مز کر جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کچھ احکامات لätو کچھ کو نہیں لیتے اس کی سزا کیا ہوگی تیسری بات میں ارس کر دوں بار بار و ویسٹ کا تصور آ رہا ہے ان کی اچھائیوں کی نفی کی بات نہیں کر رہا میں تو ہماری بات کروں حاملے کتاب امت جب اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالتی ہے تو وہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی نیچے اتر جاتی ہے میں دوبارہ اس کو ارس کروں حاملے کتاب امت اللہ کو ماننے والی امت رسول کو ماننے والی امت کتاب کو ماننے والی امت جب وہ پسے پشت ڈالے کتاب کو اور فراموشی کے رویش قیار کرے اللہ اور پیغمبر کی بات سے تو قرآن تو کبھی کہتا ہے کہ بلہم اول جانوروں سے بھی بتر ہو جائے کرتے اور وہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی آری ہو جائے کرتے ہیں یہ دہری سزا کا معاملہ انسانی اخلاقیات بھی گئے کب جب مالک کو اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کیا اور جو میں نے کتاب کا ذکر کیا وہ بنی اسرائیل کے تعلق سے قرآن البقرہ 101 میں کہتا ہے کتاب اللہ وراظورہم اللہ کے کتاب کو انہوں نے پسے پشت ڈالا اور البقرہ کی 102 میں کہتا ہے قرآن کے جادو ٹونے کے پیچھے پڑے اور کس چیز کے چکر میں لگے ایسا معاملہ سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی نیچے چلے گئے کون بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث بات ارز کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ لازمان میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے بلکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بلکل مشابہ ہوتی ہیں جب انہوں نے کتاب فراموش کی تو بنیادی اخلاقی انسانیات سے بھی آری ہو گئے آج ہم نے کتاب کو فراموش اگر کر رکھا ہے تو مجموعی اعتبار سے اچھی مثال انفرادی ہوں گی مجموعی اعتبار سے ہم بعض بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی آری ہو چکے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں ارز کروں مجھے تو عطاللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ کے قول یادار ہے ہاں فرماتے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک صحت منتوانہ شخص ہو اس کے لئے ایک شیروانی کو سلوائے جائے اور اس کو پہنائے جائے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا وہ شخص بیمار ہو گیا اور بالکل لاغر ہو گیا اب اس کو جب شیروانی پہلا ہی تو ہر جگہ سے ڈھیلی ہو گئی تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں صاحب اس کی بغل کاٹ کے صحیح کر دو دوسرا کہہ رہے ہیں جی اس کی کمر کو صحیح کر دو کہتے ہیں کوئی بےوقوف یہی نہیں کہہ رہا کہ بھائی اس بندے کو کھلا پلا کے دوبارہ تکڑا کر دو یہ جب پہنے گا تو شیروانی خود بخود صحیح ہو جائے گی ہمارا چکر یہ ہے ہم دین کو اپنے حساب سے سیٹنگ میں لے کر آ رہے ہیں کہ میں نماز تو پڑھتا ہونا یار وہ کاروبار کا مسئلہ لگ ہے روزہ تو رکھ رہا ہونا یار دھندے کا مسئلہ لگ ہے وہ تو جھوٹ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے اللہ کے بندے دین کی مثال ایسی نہیں ہے کہ ایک درخت ہے اس کی شاخے کارٹ کارٹ کے صحیح کرتے جاؤ اور جڑ کے اندر کیڑے لگتے چلے جائیں جب ہم دین کی بنیاد کو سمجھیں گے نماز روزہ حد زکاة کے تصور کو سمجھیں گے تو قرآن روزہ کا مقصد کیا بتا رہا ہے لال لکم تتاکو تم متاقی پریزگار ہو جاؤ اب میں پانی تو پینوں میری پیاس نہیں بجھ رہی تو اس کا مطلب ہے میں نے پانی نہیں پیا کچھ اور پیا ہوگا میں روزہ تو رکھ رہا ہوں مجھ میں تقوی نہیں آرہا سمجھ جائے میں نے روزہ نہیں رکھا پھر کچھ اور رکھا ہوگا اگر ہر بندہ اپنا محاذبہ اس انداز میں کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر معاشرے سے یہ گندگیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور ہمارا معاشرہ ایک اصلاحی آفتہ معاشرہ اور ایک اچھا پورا مند معاشرہ بنتا چلا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ صاحب نے آغاز ایک کلام میں جو بنیادی بات فرمائی تھی تو توحید، رسالت، قیامت ان تینوں تصورات کا کوئی راسی خنداز سے اپنی زندگی میں شامل کرنا بلکہ میں کہوں گا اسے حرز جاں بنا لینا یہ دین کا تقاضہ ہے جب توحید، رسالت، قیامت واضح ہو گئی فہم دین کا واضح تصور آ گیا تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ وضو میں رہوں میں کوئی روزہ نہیں چھوڑوں میں نماز کی پابندی بھی کروں اور میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں مجھے کہنے دیجئے کہ میں دھری بھی رکھوں میں حج بھی کروں اور سب کچھ کرنے کے بعد کاروبار دو نمبر کرتا چلا جاؤں اور میں یہ سمجھوں کہ میں حج کر کے آیا تو ایسا پاک ہو گیا گوئی ہم آگے بطن سے پیدا ایسا نہیں مسجد میں گئے نماز پڑھی واپس نکلے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ وہی مقفل کیا باہر آگئے میں معاملات میں کیسا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو اس نماز نے میری کیا اصلاح کی کیا یہ فہشہ اور منکرات سے دور کر رہی ہے مجھے نماز نہیں کر رہی تو بہت ساری باتیں ہیں خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوگی فیصل حضر موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بریک فیلات روحِ رمضان ویلکم بیک خواتین و حضرات روحِ رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدیر یہ وقت ہے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں کوئیس کا سوال لکھنے کا آج کا سوال آپ کو معلوم ہے کہ روز ہم ایک سوال لکھتے ہیں اور افتار ٹرانسمیشنز میں چھے بس کر پانچ منٹ پر ہم کچھ اپنات کی خدمت میں انعامات پیش کرتے ہیں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی وہ کونسی صورت ہے جس میں دو مرتبہ بسم اللہ کا ذکر آیا ہے صورہ نمل یا صورہ نحل یا صورہ نسا جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-345-27-009 اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ضرور ای میل کریں ہمارا ای میل ایڈرس ہے rr at dunya tv ڈاٹ ٹی وی مفتی صاحب جھوٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آتی رہتی ہیں ایک شخص بلا تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتا ہے کیا یہ بھی جھوٹ کے ذمرے میں آئے گا انہیخ صاحب حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے سنا دیں جس بات کی تحقیق آپ نے نہیں کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے سنا اور سنی سنائی بات آگے پہنچا دی تو تم نے گویا کہ جھوٹ بولا یہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اس کے اندر ہمیں غور یہ کرنا چاہیے اگر کوئی دین کی بات ہے تو وہ کسی باعمل عالم دین سے جو کہ باعمل بھی ہو راسق العلم بھی ہو اس سے سنیں سیکھ کر آگے پہنچائیں اگر کوئی دنیا داری کی بات ہے تو اس میں کوشش کریں کہ اگر آپ نے خود اس کی تحقیق نہیں کی تو قطعی طور کے اوپر اس کو آگے نہ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات سے کوئی بات لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے کا سبب بن جائے اور وہ بات حقیقتاً ویسی نہ ہو تو سارا گناہ آپ کے اوپر آئے گا اور جس بندے کے مطالق آپ نے بات کی اس کی غیبت اور چگولی کا عذاب الہیدہ صاحب کو ملے گا تو ایسی صورت میں کوئی بات غیر تحقیق شدہ اس کو یقیناً لوگوں میں نہیں بیان کرنا چاہیے ورنہ یہ گناہ کے زمرے میں تو یقیناً شامل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بعض وقت کوئی خبر کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے جس سے سوسائٹی پہ اثرات پڑ سکتے ہیں یعنی آپ سے عرض کہ انتشار پھیل جائے گا انتشار نا تو اس کا ایک طریقہ کیا یہ نہیں کہ پہلے اس بات کو اس معاشرے کے کسی ذمہ دار آدمی کے پاس پہنچائی جائے اور پھر وہ معاشرے کا ذمہ دار آدمی یہ تیہ کرے گا کہ اب اس خبر کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا کہیں یہ خبر کسی فساد کا موجب تو نہیں ہو سکتا ہے انیق صاحب اب پھر تو یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ ذمہ دار ڈھون کر کہاں سے لے کر ہیں آپ کس ادارے کی بات کریں کہ وہاں ہم ذمہ دار لوگوں کو تلاش کریں یہ تو بہت ہی ہمارے لیے اس وقت شرم کی بھی بات ہے اور مایوسی کی بات ہے کہ ہمیں کوئی ذمہ دار ٹاپ ٹو بوٹم نظر ہی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن باہر اپنی سطح کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہوتے ہیں جن کو آپ اپنا ذمہ دار یا مکفل بنا سکتے ہیں تو یقیناً ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان سے استفادہ کرنے کے بعد ہی کسی بات کو آگے پھیلانا چاہیے شیخ صاحب مجھے ذرا سا سولہ سا جان کی امان پانکو ارز کروں گا سولہ سا مجھے اختلاف ہے ایسا نہیں ہمارے معاشرے اتنے بانچ نہیں ہوئے ابھی بھی بہت ہی بہت ہی ذمہ دار اور بہت بابقار لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں میں اس کرتا ہوں سورہ نسا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے خاص طور پر جب یہ جنگی حالات کل گئی تھے اور خبریں آ رہی تھیں کفار کے بارے میں مشکین کے بارے میں منافقین افوائیں پھیلارے تھے اس تناظر میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس خبر اہم آئے تو اپنے ذمہ دارن تک پہنچاؤ جو اس کو انفر کر سکتے ہوں اس کی اہمیت کو تاکہ افوائیں پھیلا کر انتشار نہ پھیلائے جائے یعنی یہ اصولی بات ہے اسی طرح سورہ حجرات کے اندر بھی ذکر آتا ہے اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آ رہا ہے جو مفتی صاحب نے تحقیق کی بات کی نہیں بڑی اہم بات ہے خاص طور پر دینی پیرڈائم میں بھی اور دیگر اہم خبروں کے بارے میں بھی کہ آنے والے کا کردار بھی کچھ ہونا چاہیے تاکہ اس پر تم اس پر اعتبار کر سکو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ رہا ہے تو فتبین اچھی طرح تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کے خلاف تم اخدام کر بیٹھو اور تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی اٹھانے پڑے کوئی افواہ آگئی غلط خبر آگئی اور اخدام کر دیا کسی علاقے میں جا کر کسی گروہ کے خلاف کسی قوم کے خلاف اور پھر پتا چلا یہ تو اپنے ہی تھے یا خبر غلط تھی تو ندامت اٹھانا پڑے گی اس بات سے آپ کی بات سے اور دینی اصول سے ہمارے میڈیا کو بھی استنباد کرنا چاہیے شیخ صاحب اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کے جانب خواتین و حضرات بہت ساری گفتگو جھوٹ کے حوالے سے مزید ہوگی کہ ہمارے معاشرے خوبصورت معاشرے کیوں اس طرح بے ہنگم ہوتے جا رہے ہیں اور معاشرے کی جو خوبصورتی ہے وہ کیوں یہ تناو میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں اب پنپنے لگا ہے بریک کے طرف جائیں گے اس بریک کے دوران میں ہم آزانِ کراچی بھی سنیں گے روحِ رمضان ویلکم بیک خواتین و حضرات روحِ رمضان میں ایک بار پھر خوش آم دید وقت ہے ناکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف فرما ہے محترم فیصل حسن نقشبنڈی صاحب سرکار عطا فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم محمد تو نمشد پیدا جانا نمشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہدو سر جانا ماشاءاللہ نمشد پیدا جانا نمشد پیدا جانا نمشد پیدا جانا ہی حسن نمشد پیدا جانا نمشد پیدا جانا مجدار یا رسول اللہ مجدار نے ہم بگری گیا مرنیہ پار لگا جانا ہم سب کی نئیہ پار لگا جانا انا فی اعتشو و سخاکتا اتمنو مرنیہ پار لگا جانا 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 جو گفتگو رہ گئی ہیں جھوٹ کے حوالے سے یا دروغ بوئی کے حوالے سے گناہ کبیرہ کیوں نہیں سمجھا جاتا جھوٹ بولنے کو حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اس پر گفتگو انشاءاللہ تعالی افطار ٹرانسمیشنز میں بھی ہم کروایں گے بہت سری باتیاں بھی رہ گئی ہیں مثلا ریاکاری میں جو ہوں اگر اس سے بڑھ کر بتا رہا ہوں کیا یہ بھی جھوٹ ہی کی شکل ہے یہ بھی رکھیں گے ہم افتار ٹرانسویشن میں سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ محض ہسنے ہسانے کے لیے میں جھوٹ بول دیتا ہوں کسی کو میں ایک مذاق کے طور پر جھوٹ بول دیتا ہوں تو کیا یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا خواتین و حضرات میں نے ایک سوال اور رکھا تھا اس کا جواب انشاءاللہ میں افتار ٹرانسویشن میں لوں گا چاہتے ہیں ٹیکس آدھا نہیں کرتے چیزوں کی مسٹ ڈیکریریشن کرتے ہیں اپنے جو انکم ٹیکسے ڈیٹرنز ہیں وہ جالی بھی جباتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے ریاست کو کیا یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا یقیناً آئے گا اس حوالے سے ہم شام کو بات کریں گے شام تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت خدا حافظ موسیقی